ہیلو دوستوں کار میریر کا آج کے اپیسوڈ سفاری کے نام دوستو بیس سال سے لگاتر ایک ہی پلیٹ فارم ایک ہی ڈھرہ ایک ہی طرح کی گاڑی ہمارے سامنے پیش کی جاری تھی اب کچھ دیر پہلے وہ بند کر دی گئی اور اب وہ گاڑی ہمارے سامنے دوبارہ پیش کی جائے گی رول آؤٹ ہو چکی فیکٹری کے پلانٹ سے تو کیا اس گاڑی میں ہے اور کیا اس گاڑی کی نئی پہچان ہے اس کے بارے میں دوستوں آج بات کرتے ہیں گیارہ ایسے فیکٹس گیارہ ایسی چیزیں جو کی اس گاڑی کے ساتھ آ رہی ہیں نہیں جو کنفرم ہے اس کے بارے میں آج بات کرتے ہیں دوستوں کی کیا اس گاڑی میں ہے اور لانچ کب تک ہوگی تو چلی دوستوں شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو دوستوں تاٹا سفاری نام پہچان ایک اچھی اپنی ایک الگ سی چاہنے والوں کی ایک کتار بھی اس کے پاس شامل تھی خاصیتیں بہت ساری تھی انڈیا کی سب سے پہلی ایسی ایسی وی جو کی ایک لگزری کار کے روپ میں ہمارے سامنے آئی تھی بہت سارے نئے فیچر ساتھ میں جڑتے گئے اور سمیہ کے حساب سے اس کو بدلاؤ کرتے گئے یہ لوگ پرانتو اب کیا ہوا ہے اب لیٹ فارم کی بھی کمی تھی اور کافی ساری اب نئی مارکٹ میں گاڑیاں ایسی آگئے جو اس کو پرتیس پردہ میں پیچھے چھوڑ دیں تو اب تاٹا ہیریئر کے پلیٹ فارم پہ بنی ہوئی گاڑی پہلی بات اومیگا آرک 2.0 ایمپیکٹ 2.0 ڈیزائن کے اوپر بنی ہوئی گاڑی یہ ہمارے سامنے پیش کی جائے گی دوسری بات دوستو 14 جنوری کو یہ گاڑی رول آؤٹ کی گئی پہلی گاڑی رول آؤٹ کی گئی فلیگ آف کی گئی کمپنی کے پلانٹ سے پونے کے پلانٹ سے اگلی بات دوستو یہ ہے کہ یہ وہی ہے گراویٹاز جس کو ہم کہتے تھے پہلے گراویٹاز کے نام سے بٹ اوفیشلی اب سائٹ کے اوپر بھی دکھایا جا رہا ہے کہ اوفیشلی یہ گاڑی تاٹا سفاری کے نام سے پیش کی جائے گی تاٹا سفاری کا ایک جو برینڈ نیم ہے ایک برینڈ ایمیج بنی ہوئی ہے اس کو گین کرنے کی کوشش اس گاڑی سے جرور کی جا رہی ہے تو وہ بھی لبھانے کی کوشش کی گئی ہے اس کے اندر تو وہ چیز ساتھ میں جڑ گئی ہے اب اگلی دوستو بات کریں کہ کیا ٹھیک ہے گراویٹاز تو سیم ہے جیسے ہیریو دکھتی ہے تو اب اس میں کیا پرکٹیکل ہی کیا چینجز آئے ہیں جو ہمیں دیکھنے گاڑی ملی ہے تو پہلی ہی نجر میں پہلی ہی جھلک میں حالانکہ گریل کا ڈیزائن سیم ہے لیکن وہ ٹرائنگل شیپ جو گریل کے اندر کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ ٹرائنگل شیپ میں ہی ہیں جو کی دیکھنے میں ایک تھوڑی سی الگ جوال ٹائپ کی لک دیتے ہیں یہ ہیریر سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ہیریر میں ہوریزونٹل سلیٹس ہیں اس کے اندر ٹرائنگل شیپ کے کچھ ایلیمنٹس میں ڈالے گئے ہیں جو کی اس کو ڈیفرنٹ کرتے ہیں اگلی بات دوستوں اس کے اندر سٹیپ اپ روف کا استعمال کیا گیا ہے اس کے اندر کیا ہے کہ جو فرنٹ والا ہے جو رو ہے جس کے اندر ڈرائیور اور کو پسنجر ساتھ میں بیٹھیں گے اس کے بعد ریر بینچ جو ہوگا وہاں پہ جو چھت ہے تھوڑی سی اور اوپر اٹھ جائے گی تو وہ سٹیپ اپ ہے اس کا فائدہ اس کا فائدہ دوستوں یہ ہے کہ کوئی بھی پسنجر کہیں بھی کسی پوزیشن میں بیٹھا ہے ان کو پورا گلاس ایریہ اور پورا لک پورا ویو ایک اچھا سا نظر آئے گا گاڑی میں فرنٹ تک سب کچھ نظر آئے گا اور اس کے ساتھ ہی روڈ کی ساری پریزنس اور روڈ کی ساری جو لک ہے ویو ہے وہ سارا دیکھنے میں اچھا لگے گا اور تھوڑی سی رومی گاڑی تھوڑی بڑی گاڑی دیکھنے میں بھی اس سے مدد ملتی ہے یہ اس میں ایک نئی خاصیت اور جھڑ جائے گی اب دوستوں white and black color کے انٹیریر اس کے اندر پیش کیے گئے ہیں جبکہ ہیریر کے اندر یہ all black انٹیریر تھے تھوڑا premium اور plus دکھانے اس کو کوشش کی گئی ہے حالانکہ اس کے اندر سارا کچھ ویسے ہی ہے intact ہے basic design جو گاڑی کا ہیریر جیسا ہی ہے وہی سے کیری فاروڈ کیا گیا اس کا design پرانتو اس گاڑی کے اندر دوستوں انٹیریر کے جو کلرز ہیں اس کو تھوڑا سا اور premium دکھانے کی کوشش کی گئی ہے white اور black کا combination دیکھنے میں proper white نہیں ہے تھوڑا سا off white type کا ہے تاکہ یہ جلدی گندہ ہو نہ ہو اور دیکھنے میں تھوڑا اچھی look بھی دے تھوڑا roomی feel اور کروائی ہے پہلے ویسے بھی گاڑی تھوڑی بڑی ہے ہیریر کو چھوٹی گاڑی نہیں ہے بہت بڑی گاڑی ہے اور اس کے اندر بھی یہ گاڑی تھوڑی سی اور اس سے بڑی ہو کے اس کو seven sitter کی look دینے کی کوشش کی گئی ہے اگلی دوستوں ہم بات کرو تو انجن دوستوں more or less وہی ہے انجن کیری فاروڈ ہوڑ کا ہیریر سے ہی جو zero لٹر کا ڈیزل انجن ہے ہم نے دیکھ لیا تھا اس کے اندر اچھا کاسا پاور فول انجن ہے اس کا تو وہ اس کے اندر seven sitter میں آنا تو جانچا پرکھا انجن ہے تو کوئی اس سے ڈرنے والی بات نہیں ہوگی کیا نئی چیز آئے گی اور اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا یا اس کو ہم لیں کے نہ لیں وہ والی جو اسمنجس ہے وہ اس کا ڈی کے ساتھ نہیں رہے گا اگلی دوستوں بات کرتے ہیں کی جو یہ اومیگا آر پلیٹ فارم ہے یہ ready to expand ready to decrease یہ ہر چیز ہے یعنی کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر گاڑی جو بھی بناو چاہے پلیٹ فارم کو لمبا کرلو چھوٹا کرلو وہ اس طریقے کام بنائے گئے تو اس لیے مل جائے گی تو وہ اچھی چیز اس کے اندر اور نظر آئے گی اگلی چیز دوستو اس میں پیش کی گئی ہے جو دور سے identically change دیکھنے میں نظر آئے گا وہ ہے سی پیلر سی پیلر بہت تھک سا ایک ایلیمیٹ دے کے اوپر کی طرف گھما دیا گیا تاکہ جو پیچھے کا حصہ وہ بورنگ سا نہ لگے تھوڑا ایلیمیٹ اس میں ٹچ دینے کی کوشش کی گئی ہے اگلی بات دوستو اس سے جڑی ہوئی یہ ہے کہ اس کے اندر رووف ریل دی گئی ہیں تاکہ یہ گاڑی کے ساتھ ایک کمپلیمنٹ کرتا ہوا ایک design کا element ساتھ ہنگلیش اور ہنڈی تینوں طرح کے جو کنیکٹڈ گار کے فیچرز یہ گاڑی کیری کر کے چلتی ہے ویسا ہی کچھ اس گاڑی کے اندر بھی شروعات سے ہی ہمیں مل جائے گا اگر دوستو اس چیز کے بارے بات کریں تو پینارومک سنروف بھی دے دی جائے جو کی اب یہ چانس لے چل چاہتے کیونکہ ٹاٹا میں شروع سے پرولم رہی ہے ساری ساتھ ہوئے نہیں دیتے پہلے اگر ہم آلٹروز کی بات کریں تو پیٹرول اور ڈیزل کے مینول دے دی گئے اب اس میں آٹومیٹک اب ہی نہیں دیا گیا لیکن آئی ٹربو دیا گیا اب جلدی ہی ڈی سی ٹی بھی آ رہا ہے ہی شروع آت میں ہی نا ڈیزل دیا تو نا ڈیزل دیا تو صرف اور ڈیزل انجن میں ڈال دیا گیا جب اتنی بڑی گاڑی دے رہے ہیں تو آٹومیٹک کی سفیدہ دینی چاہیے تھی لیکن اب اس گاڑی کے ساتھ ہمیں آٹومیٹک کی سفیدہ بھی مل رہی ہے پرنطو ایک چیز کی دکت اب بھی رہ گئی ہے تو 4x4 اب ہی نہیں آئے گا کیونکہ بات پہلے وہی ہے ان سب چیز کے لیے تو 4x4 لے آنا بھی بڑی بات نہیں ہوگی حال فیلحال کے لیے یہ مینول اور آٹومیٹک دونوں کے ساتھ ہمارے پاس ڈیزل انجن 2.0 لیٹر ہی اگر اگر میں بات کروں تو وہ کچھ نئی بات نہیں ہے لیکن تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں ایک بات کے اوپر انہوں نے تین گاڑیوں کو پیچھے گھٹا کے اس گاڑی کو آگے لائے پہلے اس کے اندر حیکس چل رہی تھی حیکس کو بند کر دے سارے فیچرز تھے اس کو بند کر دیا گیا پھر ایک گراویٹاز کے نام سے پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے اب حیکس اور گراویٹاز پلس سفاری تینوں چیزوں کو ہٹا کے ایک سفاری گراویٹاز کا ہی نام دے دیا گیا اب یہ کہیں پہ اگر ہم کہنے کے کوشش کریں تو یہ حیکس کے جو ساری خاصیتے تھی اور سفاری کی خاصیتے دونوں کو مکس کرنے کی کوشش یہاں پہ جلور کی جائے گی یہ میرے کہنے کا تاتھ یہ ہے کہ سستے گاڑی بھی دینے کی کوشش کی جائے گی اور اس کے اندر ہی فیچرز بھر کے اس کو تھوڑے سا مہنگی تھوڑی سی لگزری کار بنانے کی کوشش بھی کی جائے گی یعنی کہ اگر میں قیمت کی بات کرو تقریباً چودہ ساڑھے چودہ لاکھ روپیس کی قیمت شروع ہو جنی چاہیے اور فل بیلز ویسل والی گاڑی ہمارے پاس وہ 22 21 22 لاکھ کے قریب ہمارے پاس ہونی چاہیے گاڑی تو یہ فیچرز کے ماملے میں ابھی کہیں پیچھے نہیں پہلے سیگمنٹ انہوں نے ہرمن کا موسیق سیسٹم لگایا کئی سارے فیچرز میں بھی پیش کی اب ہیریئر کے اندر بھی انہوں نے آٹومیٹک کی سوویدہ دے دیا اور ڈی سیٹی کی سوویدہ آلٹر دے رہی ہیں اب بڑی آٹومیٹک فولڈنگ سیٹ ریئر والی ان کے پوری دکت اس میں کوئی دکھ نہیں رہی میرے اور آٹومیٹک ٹیل گیٹ اوپنر ہونا چاہیے اس کے اندر تو یہ ساری چیز اندر آنی میرے حساب سے لاجمی ہے اور سیفٹی کے حساب سے 6 سے 8 ایئر بیگ تک اس کے اندر ہونے چاہیے اور ساؤنڈ کوالٹی جیسے پہلے تھی ویسے برقرار رہے گی انٹیکٹ رہے سدھار ہی کرنے کی کوشش کی جائے گی بتائیے دوستو یہ ویڈیو اپ ڈیٹ آپ کو کیسی لگی ہاں لانچ کی اگر بات کروں تو یہ گاڑی جنوری کے اندر ہی لانچ کرنے کے ان کی بورا ویچار ہے کیونکہ رولاوٹ جب گاڑی کی گئی تو اس کے ساتھ ہی بتایا گیا کہ coming this january تو اس کا تاتھ